ہلو گائز گوڑ ماننگ نمسکار آداب سستکال اور ویلکم بیک ٹو آور ایسگریسن پلیٹ فارم گیانو آج ہے ٹونٹی تھرڈ آف سیفٹیمبر اور آج کے کرنٹ افیرز کے سیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس لئے فرنس کو انڈ تک جرور دیکھیں اور انڈ میں کمنٹ کر کے جرور بتانا کی آج کا سیسن کیسا رہا تو چلیے گائز کرتے ہیں شروعات کرنٹ افیرز کے ساتھ تو چلیے سب سے پہلے آئی پیل دوازہ اکیس کے بارے میں کچھ پوائنٹ جان لیتے ہیں دیکھئے آئی پیل دوازہ اکیس کا چوتھا مائش کل سمپن ہوا ہے کن دو ٹیموں کے بیچ ہوا ہے دلی کائپٹل دلی کائپٹل اور سنرائجر ہیدراباد کے بیچ ہوا ہے سنرائجر ہیدراباد کے بیچ اس میں دلی کائپٹل نے سنرائجر ہیدراباد کو آٹھ وکیٹ سے ہرائیا ہے دیکھئے پہلے سنراجہ ہیدر آباد کھیلی ہے اور اس نے 20 اور میں 134 رن بنائی ہے 134 رن بنائی ہے سنراجہ ہیدر آباد ٹیم اور کتنے بکٹ گوانا کا 9 بکٹ گوانا کا اور وہیں پہ دلی کپٹل نے 17.5 اور میں یہ اتنے اور میں 149 رن بنائی ہے 149 رن دو وکٹ کے نقصان کے ساتھ 149 رن بنائی ہے اور اس کو 8 وکٹ سے ہرائی ہے اور دیکھئے اسی جیت کے ساتھ دلی کپٹل جو پوائنٹ ٹیبل ہوتی ہے اس میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے اور اس سے پہلے چننائی سپر کنگ ہی تھی جو انگ تالکہ ہوتے اس میں ٹاپ پر تھی چننائی سپر کنگ اور اس سمائے دلی کپٹل ہو گئی ہے یعنی کہ سب سے اوپر دلی کپٹل ہو گئی اس کے بعد چننائی سپر کنگ ہو گئی اور تیسرے نمبر میں ہے آر سی بی یعنی روائل چیلنجر بینگلورو اور سب سے لاشٹ میں ہے سنراجہ ہیدر آباد یعنی آٹھ ٹیموں میں سے سب سے آٹھ میں نمبر ہے اس سمائے کون ہے سنراجہ ہیدر آباد ہے تو اس سمائے کتنے مائچ ہو چکے چار مائچ ہو چکے ہیں 19 ستمبر کو چننائی سپر کنگ اور مومبائی انڈینز کے بیچ ہویا ہے جس میں چننائی سپر کنگ مومبائی انڈینز کو بیس رنوں سے ہر آیا ہے تو اس سمائے 2021 کے IPL میں یعنی آج تک جیتنے والی ٹیم میں کون کون ہے چننائی سپر کنگ ہے کولکاتا نائٹ رائیڈرز ہے دلی کیپٹلز ہے اور راجستان رائلز ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کوششن ابھی حال ہی میں کون سی انتریچ یا کمپنی کیول آم ناگری کو انتریچ یاترہ پر بیج کر اتیاس رچ دیا ہے آپسن نے ورجن گیلیکٹک آپسن بھی بلو اورجن آپسن سے اسپیس ایکس اور آپسن دی ان میں سے کوئی نہیں تو ابھی ان تینوں کمپنی میں سے کون سی کمپنی ہے جس نے انتریچ یاترہ پر کیول آم ناگری کو بھیج جائے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی اسپیس ایکس دیکھیں اسپیس ایکس کے سی او کون ہے سی ای او یعنی چیف ایکجیوٹیو آفسر ہاں ایلن ماسک ایلن ماسک اور انہوں نے ابھی حالی میں سولہ ستمبر گروہ آرکو امیریکا کے امیریکا امیریکا کے فولو ریڈا فولو ریڈا فولو ریڈا اسطھیت اسطھیت کائنےڈی کائنےڈی اسپیس سینٹر اسپیس سینٹر یہ کائنےڈی اسپیس سینٹر سے اپنے کرو ڈرائیگن کیپسول کو روانہ کیے ہیں یہ اپنے کرو ڈرائیگن کرو ڈرائیگن کیپسول کرو کرو ڈرائیگن کیپسول کو چار آم ناغریکوں کے ساتھ روانہ کیا ہے کب سولہ ستمبر کو سولہ ستمبر کو اور صبح پانچ بس کر پانچ بس کر تہیس منٹ پر انہوں نے روانہ کیا ہے جس میں چار لوگ تھے دیکھئے اس میں دو مہیلہ تھی دو مہیلہ دو مہیلہ تھی اور دو پوروز تھے دو پوروز ٹوٹل چار آم ناغریک تھے دیکھئے یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب کسی راکٹ میں موجود جتنے بھی انترچ یاتری ہیں وہ ایک آم ناغریک ہے اور دیکھئے اس کرو ڈرائیگن کا ایپسول کو کون سے راکٹ چلانچ کیا گیا ہے فالکن نائن فالکن نائن یہ فالکن نائن راکٹ سے اسے لانچ کیا گیا ہے اور دیکھئے اس کے لانچ ہونے کے لگ بگ تین گھنٹے میں ہی اس نے 580 580 کلومیٹر اونچ آئی پر پہنچ گئی اور یہ وہ س یعنی پوری دنیا کا چکر لگانے لگ پر کرمہ کرنے لگ دیکھئے جس میسن کے تحت ان کو انتری چیاترہ پہ بھیجا گیا ہے اس میسن کا نام ہے اس پی ریشن پھور ان پھور اس میسن کا نام ہے اس کے تحت ان چار لوگوں کو انتری چیاترہ پہ بھیجا گیا ہے اور دیکھئے جو چار آم ناغرے انتری چیاترہ پہ گئے تھے ان میں سے پھور سو میں جی ریڈ عساق مین اور سی آر پر آکٹر تھے اور مہیلہ کٹیگری میں کون تھی ہیلے آرسی ناکس اور کریس سیم گروس کی تھے تو فرنڈ یہی چار آم ناغرے جو تین دیو سی انتریچ یاترہ پر 16 ستمبر کو گئے تھے اس میں دو مہیلہ ہیں اور دو پوروش ہیں یہ چار لوگ انتریچ یاترہ پر گئے تھے اور دیکھئے یہ انسپاریشن فور میسن کے تحت تین دنوں تک انتریچ میں رہے اور پرثیوی کا چکر لگائے دیکھئے کار سکت تک کیونکہ سولہ سترہ اٹھار یہ تین دن تک انتریچ میں رہے اور 19 تاریخ کو صبح سالہ چار بجے صبح سالہ چار بجے یہ پناہ واپس پرثیوی پر آ گئے ہیں اور یہ جہاں سے ان کا یار پر چھے پیت ہوا تھا وہ ہی پر واپس آئے کہاں پر امریکہ کے فلوریڈا اسثیت اٹلانٹک مہا ساگر میں ان کی پیرا سوٹ سے لینڈنگ ہوئی ہے دیکھئے اب تک اتیاز میں یعنی 60 ورسوں میں 60 ورسوں میں اب تک 591 591 مانو نے انتریچ یاترہ کیا ہے 591 مانو 60 ورسوں میں 60 ورسوں میں انتریچ یاترہ کیا یعنی دیکھئے یہ بھی انتریچ یان کمپنی ہے اور اس کے پرمک کون ہے اس کے پرمک ہے ریچرڈ برینسن ریچرڈ برینسن یہ ہے اور اب 11 جلائی کو یہ بھی ریچرڈ برینسن 6 لوگوں کے ساتھ 6 لوگوں کے ساتھ انتریچ یاترہ پر گئے تھے یہ 6 لوگوں کے ساتھ کب گئے تھے 11 جلائی کو دیکھئے ان کے ساتھ 6 لوگ تھے ان میں سے دو مہلہ بھی تھی دو مہلہ دو مہلہ تھی ان مہلہ کون کون تھی دیکھئے ایک تھی بیس موسیس بیس موسیس تھی یہ ایک مہلہ تھی اور ایک مہلہ بھارتی مول کی تھی بھارت مول کی کون تھی سیرس باندلا سیرس باندلا یہ تھی یہ ایک انڈیا اورجن کی ہے یہ بھی 11 جلائی کو انہیں ریچارڈ بریانسن کے ساتھ انتریچ یاترہ پہ گئی تھی دیکھئے انہوں نے 100 کلومیٹر کا ٹارگر رکھا رہا کہ ہم 100 کلومیٹر ہنچائے تک یاثرہ کریں لیکن انہوں نے ٹوٹل 80 کلومیٹر ہی پہنچ سکے ہیں 80 کلومیٹر اور دیکھئے یہ سیرس باندلا یہ بھارتی مول کی ہیں تو کہا کہ یہ آندھ پردیس کی ہیں آندھ پردیس آندھ پردیس کے گنٹور جلے کی ہیں اور دیکھئے سرچہ باندلا ان کے پتا جی ان کے پتا ڈاکٹر مورلی دھر مورلی دھر ڈاکٹر مورلی دھر یہ بھی ایک بھگیانی کھائیں اور ان کے دادا جی ان کے دادا ان کے دادا جی باندلا باندلا رگائی باندلا رگائی یہ بھی کریسی بھگیانی اور دیکھئے اب ہی تک سرچہ باندلا سے پہلے اور بھارتی مورل کی دو بھگیانی گئی تھی دیکھئے ایک گئی تھی کلپنا چاولا کلپنا چاولا کلپنا چاولا گئی تھی یہ 1997 میں گئی تھی اور 2003 میں یعنی دو بار گئی تھی اور اس کے بعد کلپنا چاولا کے بعد 2007 میں سنیتیا ویلیمز گئی تھی اور سنیتا ویلیمز کا ریکارڈ ہے سب سے ادھک سمجھ تک انترچ میں رہنے کا اور دیکھئے نیچ آفصن دیکھ لیتے آفصن نمبر بی بلو اور جن یہ بھی ایک انترچ یان کمپنی ہے ان کے مالک کون ہے دیکھئے ان کے مالک ہے آمیجن کے جو سی ہو ہے جیف بیجوز جیف بیجوز یہ جیف بیجوز کے انترچ یان کمپنی ہے یہ ہے اور یہ بھی انترچ یاترہ میں ابھی حال میں گئے ہیں ان سے 9 دن بعد گئے ہے دیکھئے وارجنگ کے جو پرمک ہے ریچرڈ برینسن ریچرڈ برینسن ریچرڈ برینسن یہ چھے لوگوں کے ساتھ گئے تھے 11 جولائی کو 11 جولائی اور ان کے 9 دن بعد جیف بیجوز 3 لوگوں کے ساتھ گئے تھے یعنی ان کے ساتھ 3 اور لوگ گئے تھے کب گئے تھے 20 جولائی کو کون پہن گئے تھے دیکھئے ان کے ساتھ جی بیجوز کے ان کے بھائی گئے تھے ان کے بھائی کا نام ہے مارک بیجوز کون ہے مارک بیجوز مارک بیجوز گئے تھے ان کے ساتھ اور ایک مہیلہ گئی تھی 82 سال کی مہیلہ 82 82 ورز کی والی فنگ والی فنگ یہ گئی تھی دیکھئے والی فنگ جو ہے یہ 1961 میں 1961 میں ناصہ دوارے ایک پروگرام چلائے گئے تھا کیا نام تھا مارک سیبن مارک سیبن اسے پروگرام گیتا تھے تین مہیلہ کو سیلیکٹ کیا گیا تھا انترچ یاترہ کروانے کے لئے لیکن یہ پروگرام ریجیکٹ ہو گیا تھا اور اب یہ جب بیجوز کے ساتھ 20 جولائی کو انترچ یاترہ پہ گئے ہے اور دیکھئے ایک ریکارڈ اور ہے جب بیجوز کے ساتھ کہ ان کے ساتھ سب سے لائنڈ کے ہیں نام کیا ہے oliver 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 ڈائیمون یہ oliver ڈائیمون یہ بھی گئے تھے ان کے ساتھ تو یہ ہے سب سے کم عمر کے 18 ورسی انترچ یاترہ oliver ڈائیمون جو 20 جولائی کو جب بیجوز کے ساتھ انترچ یاترہ پہ گئے تھے یہ نیدل لائنڈ کے ہیں تو کون کون گئے تھے مارک بیجوز جب بیجوز اور 42 ورسی مہیلہ والی فنگ اور یہ سب سے کم عمر کے ان کی عمر کتنا ہے 18 ورس تھی oliver ڈائیمون یہ چاروں لوگ گئے تھے انترچ یاترہ پہ اور دیکھئے انہوں نے 20 جولائی کو کیا سیلک کیا چنہ تھا کیونکہ اسی دن یعنی 20 جولائی 1979 کو 1979 کو پہلی بار اپولو گیارہ اپولو 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 گیارہ دوارہ نیل آرم شرانگ پہلی بار انترچ کی ستا پہ 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 تھے تو اسی لیے یہ اپولو گیارہ کے اترنے کی 52 ورش گانٹ تھے اسی لیے اس دن کو چنہ گیا تھا تو چلیے فرینڈ آج کا سیسن یہ تک ملتے ہیں اپنے نیچٹ سیسن میں تب تک کے لیے ہستے رہے مسکراتے رہے جائے ہن